موسیبت 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 اور میں کیا کہوں؟ آپ اس لڑکی کو کم اس کم سمجھا سکتی ہیں کہ وہ باس آجائے اور نہ دیکھیں یہ محلے والے کتنے وائلڈ ہیں کہ میرا دلبر والا حال نہ کر دیں اس کا تو بیچارے کو بہت برا حال کیا اور انہیں بتا ہے اس کا تو مو بھی کالا کیا تھا گھدے پر بٹھانے کے علاوہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بیسے یہ سب کچھ تو آپ کو چکر چلانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا مسٹر چممہ میرا اس سے کوئی چکر وکر نہیں ہے وہ خود ہی کبھی کبھی میرے گھر آ جاتی ہے کبھی مجھے پارک بلا لیتی ہے اچھا اور اب معصوم سے کیوٹ سے بن کے اس کے بلانے پر چلے بھی جاتے ہیں تو میں اور کیا کروں وہ مجھے عجیب عجیب قسم کے دھمکیاں دیتی ہے میں سمجھ گئے ایکچولی آپ کے دل کے اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں اور باہر سے آپ نے یہ مسنوی انکار سا جایا ہوئے بے جاریو رانی کے گھر بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کے رشتے کی بات کرنے جی جی بات کرنے چلی گئی تو میں کیا کروں گا میں سنی تم تمہاری اتنی جرت مجھے فون کیا تم نے جب سے آپ گئی ہیں میری راتوں کی نیندیں اڑ گئیں یقیناً تمہاری بھوگ تو نہیں مری ہوگی وہ تو اور بھی تیز ہوگئی ہے تمہاری یاد میں دوریں پڑھتے ہیں بھوکے دو تین کلو سلاد تو تمہاری ایک اہا میں میں کھا جاتا ہوں اب مجھ سے جلسل سے شادی کر لوں ورنہ پورے ملک کا اناچ کھا جاؤں گا خواس بند کرو تمہیں میرا نمبر کس نے دیا ہے میرے پاس تھا میرے پاس اپنے پاس تا کیا ہوگئے میرے پاس نمبر تھا اچھا تو اسی لئے چکنی چپڑی باتیں کر کے مجھ سے میرا نمبر لیا بات سن لو تم ایک نمبر کے رہا سازشی لوگ ہو کیسی باتیں کر رہی ہو ہم تو بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں خبردار مجھے آئندہ فون کیا تو شکر کرو تم سب پر میں نے آگواہ کا پرچا نہیں کروایا تم سارے گھر والے اس وقت جیل میں سرڑے ہوتے جیل نہیں جیل نہیں وہاں تو میں نے سنیا کھانے کو بہت کام دیتے ہیں تمہیں تو کسی دندور پہ ہونا چاہیے تھا پیٹو ایلیفینٹ کی اولاد دیکھو بات بات جی مجھ سے شادی کا نلو مجھ پہ گھر والوں کا بڑا دباؤ ہے بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے گھر والے آئندہ مجھے فون نہ کرنا سمجھے ابا سبر کر فگر مت کر میں بھی ان کے ساتھ وہ کروں گا زندگی بھر یاد رکھیں گے وہ اللہ نے چاہا تو تیری شادی وہیں ہوگی ابا کیا گھر ہے تو کیا مطلب ہے دیرا ابا تو میری پلیننگ نہیں سمجھ رہا ہو سکتا ایک فیس میں دو نکاح ہو جائے ابا پہلے ایک تو ہو جائے اور جدرا بطول مجھے ڈانٹ رہی تھی مجھے ایک نکاح بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ابا تو شاید اپنے باپ کو جانتا نہیں خدای سے زندگی دے پرلے درجے کا کمینہ ہے یہ ابا میں جانتا ہوں اس میں تیرے بتانے والی کونسی بات ہے ابا کیا بکواس کر رہا تو ابا میرا بچھا میرا لال ابا بات سنو تیری اکل کچھ کچھ چلنے لگی ابا دھیٹ ہو جا اپنے باپ کی طرح اور اس لڑکی کو چمبر میرا باتلہ ہے اس لڑکی کے پیچھے پڑ جا ہاتھ پیر دھو کے چاہے اس میں تجھے جوتے پڑے لاتے پڑے یا چپیڑے پڑے اب ہم نے اس محاج سے خالی نہیں لٹنا میرے گوڈام سپاہی میرے گوڈام سپاہی میرے گوڈام سپاہی دیکھیں یہ ہے وہ جگہ جہاں اس خبیص نے یہ خلیص حرکت کی ہے باقی ڈیٹیلزوں میں تم کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اور یہ ہے وہ گفت جو اس کمبخت نے سمن کو بچوایا تھا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس کو ثابت کیسے کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں کیا جا سکتا اور یار یہ وہی شخص ہے جو اس سمن کو بار بار فون کرتا رہا ہے اور تم تو سمن کو بچپن سے جانتے ہو وہ بلا ہم سے کیوں جھوٹ بولے گی میں تو اسے بچپن سے جانتا ہوں لیکن قانون نہیں جانتا اس کو تو ثبوت چاہیے ہم نے بھی کسی سسٹم کے تحت کام کرنا ہوتا ہے بابا اسلام علیکم والیکم السلام آپ فکر نہ کرو سمن آپ اپنی ریٹن کمپلینٹ کر دو اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا جہاں داد آپ سمن بی بی کی ریٹن کمپلینٹ لے کمینے انسان میں پوچھتا ہوں تیرے بیٹے کو چلت کیسے ہوئی میری بیٹی سے بات کرنے کی اب بہنوئی کو گالی دیتا تو اب میرے حساب سے تو تجھے دھوم مرنا چاہیے یعنی ہی تیری بہن نے ایک کمینے سے شادی کی تو اس میں کہنے والی کونسی بات ہے آرے او بھٹی بچو اب تجھ سے ٹاکرہ ہونے والا ہے انخلیم خبردار تیرے ساتھ قطع تعلق ہو گیا ہے ہمارا آبا بھٹی اب ایک نیا تعلق بننا تیرا میرا جوکے بن کر ہی رہے گا تیرے موں میں خاک میری زندگی میں یہ کبھی نہیں ہوگا آبا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دو تیر مہینے کے بعد تو یہ ہو جائے گا زلیل میری نہیں اپنے فکر کر تو تو شاید دو ہفتے بھی نہ نکالے آبا بھٹی ڈوم کے مرچا چلوبر پانی سے بھی کم پانی رہن ڈوم جا دوں اپنی بہن کو بیوہ کرنا چاہتا آبا تجھے شاید پتا نہیں میری زندگی کتنی ضروری ہے تیرے خاندام کے لیے آب تامان کے ساتھ ساتھ اس گھر کا بھی سمدھی بن رہا ہمیں آبھاڑ میں جاؤ تم میں اپنی بیٹی کا سایا بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا جیسا تو ہے ویسی ہی تیری گھٹیا اولاد ہے آبا خبردار جو میرے ہونہار بچے شاروخ کو گھٹیا کہا تمہیں کہوں گا ایک بار نہیں ہزار بار کہوں گا اور خبردار اگر تم نے اس گھر سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی بچ وقت آبا بھٹی اب تجھے میرے ہال سے کوئی بچا دی سکے گا کتنی گل یہ کھائے گا بھٹی پتا ہونا چاہیے کہ کسی شریف آدمی کے گھر میں بغیر ثبوت کے آنا بے بنیاد الزام لگانا کانونین جورمن شریف آدمی شریف آدمی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو سام بیجتے ہیں وہ بہت چلاک ہے بابا پولیس ہم سے ثبوت مانگتی ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم بس ایک دوسرے کا موہ ہی دیکھ سکتے ہیں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا اور تم ساری زندگی اپنی بیٹی کو ترسو گی موسیقی 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 میں تم سے بات کر رہا ہوں سن رہا ہوں بولو تو پھر جواب بھی دو یا تم خواہ خواہ میرا اور اپنا وقت ضائع کرنے چلی آئے ہو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی شریف آدمی کے گھر میں بغیر ثبوت کے آنا بے بنیاد الزام لگانا قانونن جرم ہے شریف آدمی شریف آدمی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو سام بیجتے ہیں تم تو ایسے کہہ رہے ہو یار جیسے وہ زندہ صاحب تھا وہ اسے ٹوہے ہیں ربڑ کا سام پہ ہیں تمہارے بچے نہیں ہیں کیا تم ان کو توفہ وفہ نہیں دیتے توفہ دینا کو جرم ہے مطلب اس ثبوت کی بنا پہ تم دوڑے چلے آئے مجھے گرفتار کرنے کے لئے کر لو بھائی تمام کالز کا ثبوت ہے ہمارے پاس جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم اپنی صاحب کا بیوی کو حراسان کرتے رہے تم میری بیٹی ہے اس کے پاس مجھے اس سے بات کرنے ہوتی ہے مجھے کون روک سکتا ہے اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لئے یہ قانونی اور شرعی حق ہے میرا سمجھے آپ دنیا کا ہر قانون حراسان کرنے سے روکتا ہے اور تم میری باتشافت سے سنو ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے آہستہ آہستہ تم اپنے پولیس اسٹیشن میں نہیں ہو میرے گھر میں ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کی طرح میں ہاتھ باندھ کے تمہارے سامنے سب کچھ سنتا رہوں سو بی کیرفل مسٹر انسپیکٹر بی کیرفل پہلے ثابت تو کرو کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے پھر روک ڈالنا مجھ پہ ثابت کرنا بھی کوئی مشکل نہیں رہے گا اس لئے میری وارننگ ہے تمہیں کہ سمن بی بی اور اس کے گھر سے دور رکو اور میری بھی تمہیں وارننگ ہے کیا اندہ میرے گھر میں بغیر ثبوت کے ماتانہ بناوگے وردی میں اور جاؤگے سادھا لباس میں سمجھے مسٹر جبران تمہارا یہ رویہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا ایک منٹ ایک منٹ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ایسے لوگ جو مجھے یاد رکھتے ہیں سو کی پرمیمبر می بای شلو پولیس سے بھی کچھ نہیں ہونے والا ہم پہلے بھی تو انہیں آزما چکے ہیں تو کیا ہم ہاتھ کے ہاتھ دھرے بیٹھے دے اور وہ اپنی من مرضی کرتا رہے وہ بہت چالاک ہے بابا پولیس ہم سے ثبوت مانگتی ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم بس ایک دوسرے کا موہ ہی دیکھ سکتے ہیں تو کیا کریں گڑ گڑا کر معافی مانگلیں اس سے تم اس سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتی کیا چاہتا ہے وہ وہ صرف مجھے عذیت دینا چاہتا ہے اور تم بولو یہ عذیت تم ساری زندگی چپ چاپ سہنا چاہتی ہو تو اور میں کیا کروں بابا تم کچھ مت کرو چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے میں نے سوچا تم ایسی میرے لیے پریشان ہو رہی ہوگی کہ پتا نہیں پولیس والوں نے میرے ساتھ کیا شروع کیا ہوگا کیا نہیں تو چلو تمہاری فکر ختم کیا دیتا ہوں وہ تمہاری جو پولیس تھی بھیجی بھی وہ واپس چلی گئی ہے اور وہ ابھی خالی ہے آخر تم چاہتے کیا ہو بتا دوں گا نا میری جان ابھی اتنی جلدی کیا ہے ابھی بس تم میری بیٹی کا خیال رکھو اس امانت کو میں جلدی لے جاؤں گا اور تمہیں اس کی بہت بھاری کیمت ادھا کرنے ہوگی نہیں نہیں تم وہ مقدمہ ہار چکے ہو تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ایک بیٹی پہ اس کے باپ کا کتنا حق ہوتا ہے یہ تم سمجھاؤگی مجھے بات اگر تمہارے اور میرے آپس میں رہتی نہ تو ٹھیک تھا اب زیادہ وقت نہیں لوں گا اب زیادہ وقت نہیں لوں گا اور تم ساری زندگی اپنی بیٹی کو ترسو گی موسیقی جبرا موسیقی موسیقی جبرا موسیقی موسیقی فون کیوں نے اٹھا رہا میرا کیا مسیبت پڑ گئی ہے لگتا ہے دھمکی لگانی پڑے گی اس کو موسیقی 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 اوہ ہیلو میڈم کس کو فون کرنے کی کوشش کر رہی ہو اسی دیر سے اوہ کسی کو بھی نہیں اوہ پہلے تو کبھی شپا کر فون نہیں کیا تھا مجھ سے اب کون ہے اوہ بطول ایک تو تمہارا شک نا بہار میں کیا شک ویسے بھی تمہیں آج کل بڑی مشکوک ارکتیں کر رہی ہو سچ باتاؤ کیا ہے کہیں تم نواب تو تمہیں نواب کا خوف کھائے جا رہا ہے فکر نہ کرو میں تمہارا نواب توڑنے نہیں والی اسکیوزمی مجھے کسی کا خوف نہیں ہے اس کا خوف تو نہیں ہے تمہیں میں نواب کی بات کر رہی ہوں بسے میری بات سنو یہ نواب اور بہادو نا یہ میری سٹینڈر کے نہیں ہے میرے خوابوں کا شہزادہ تو کوئی اور ہی چیز ہے خوابوں کا شہزادہ وہی نا جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا دودھ کار کر نہیں نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہی کس کی بات کر رہی ہو آہ وہ اصلا میں میں تمہیں کی بتا ہوں دیکھ رانی اب کوئی نیا چند نہ چرا دینا پہلے بہت ہو گئی ہے واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیے کون رہا ہے جو خود نواب کیلئے تھانے پہنچ گئی تھی اسکیوز می میں ایک نیک جذبے کے تحت گئی تھی سمجھی واہ واہ بڑا تمہارا نیک جذبہ تھانے میں تم ختم کی دے کے بانٹنے کی تھی تمہیں تو سمجھانے ہی بیکار ہے جہنم میں جاؤ تم تم جاؤ جہنم میں گو تو ہیل ہیل تو گو ہیڈی آئی اٹھانے موسیقی موسیقی چممی گو یوں دانتے سمجھانے والی multicultural کچھ نہیں کچھ نہیں بس وہ آہ دراصل وہ آہ کوئی تنگ کر رہا ہے کیا؟ مجھے؟ مجھے کوئی تنگ کیوں کرنے لگا؟ تو پھر نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ کون ہے؟ بس وہ ہے ایک دوست وہ فون اٹھا لیتا ہوں تو بڑی لمبی بات کرتا ہے اس وقت لنہیں چاہ رہا بات کرنے کا کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ دوستی ختم کر دی ہے کیا؟ ہاں نہیں 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 ابھی ہوئی تھی پھر ختم ہو گئی نہیں ابھید وہ بات کرنے کو دل نہیں چاہرہ بات لمبی بات کرے گا تو وہ پھر مسلا ہو جائے گا اس لئے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی پھر ٹھیک ہے مجھے کیا ہوئی کچھ بھی نہیں اچھا تو چلو نہ سونو فون آرام کر لو ہے لے بہی اپنا کیا نام تیرا روکیا اپنے بچے کی شادی کی مالا دیکھ رہے اسے پہن کے میرا بچہ کسی چودری کا ساند لگے گا میرا مطلب چودری کا چاند لگے گا اب کبھنے بھارے سے بات ہو گئی اس کی شادی کی سوٹ کے لیے ایک تھان لے لیا میں نے تھان؟ آرے فکر کیوں کر رہی دکاندار سے بات ہو گئی وہ کہہ رہا تھا اگر ایک تھان کم پڑ گیا دوسرا بھی کھول لیں گے اب اب ایسی بات میں نہیں اتنا بھی زیادہ نہیں ہوں میں تو زیادہ نہیں بچے تھان کم پڑ رہا تیرے سوٹ کے لیے امجد خان کیا کر رہے تو کیوں زلیل کرنے پر تلا ہوئے ہم سب کو اور خاص کر میرے بھائی کو مو بند کر لے اکنا مو بند کر لے تو جب بھی لے گی بھائی کی سائیڈ لے گی کیا شاروخ تیرا بچہ نہیں ہے تیرا بیٹا نہیں ہے اگر اس کی شادی بطول سے ہو گئی تو کونسی قیامت آ جائے گی میرے بچے کو دیکھ غور سے دیکھ تین کلو مروض کھا چکا اس کے بعد یہ چوتھے تربوس پہ ہاتھ ڈال رکھا اس نے اور کھاتے ہوئے تھکتا نہیں کتنا مہنتی بچہ ہے میرا اببہ میں نے کبھی غرور کیا ہی نہیں اے رکیہ آج سی دیکھ میرے بچے کی آج سی دیکھ آج سی تو کوٹ کوٹ کے بھری میرے بچے میں ایسا لڑکا ملے گا بطول کو کہیں ارے تو یہاں بیٹا کیا سکیمیہ بنا رہا ہے بطول مانے گی تو تب ہے نا ابھا کیسے نہیں مانے گی جب میں مان رہا ہوں تو وہ کیسے نہیں مانے گی تو تو اس کا باپ ہے ہائے تقدیر کو یہی منظور نہیں تھا ورنہ آج میں اس کا باپ ہوتا بار بار وہی کہانی تیرے دماغ سے پرانے عشقہ بھوت کیوں نہیں اترتا تو تو کبھی یہ بھی نہیں سوچتا کہ تو یہ باتیں کرتا ہے تو میں دل پر کیا بیٹھتی ہے اب میرے رومینس کی ہسٹری یہی ہے تو میں کیا کروں یہ ہسٹری نہیں تیری بغیرتی ہے آج چھوڑیں سب باتوں کو وہ ایسا کر رہا ہے اپنے بچے کو جا کے سہرہ لگا کے دیکھ اگر تو ایک سہرہ پورا آرہا تو پھر ٹھیک ہے ورنہ اس کے ساتھ ایک سہرہ اور جوڑ لیں گے ایکسٹینشن کر لیں گے اببہ تو میری شاد ہی کر رہا ہے کہ میری بیزت ہی کر رہا ہے یہ باگل تو ہمیں جوتے پڑھوائے گا یہ بات تو اپنے دل سے نکال دیجو میں نے ایسی پلیننگ کی ہے کہ جوتے انشاءاللہ بھٹی ہی کو پڑھیں گے پلیننگ؟ کونسی پلیننگ کی ہے مجھے بھی بتا اب شکل سے تجھے اتنا پاگل لگ رہا ہوں گا کہ یہ پلیننگ میں تجھے بتا دوں اور تُو اپنے بھائی کو بتا دے اس کا پتہ تم دونوں کو بات میں چلے گا امجد خان مجھے تیرے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے میرے ارادوں کو چھوڑ بس تُو یہ مالا سمال کے رکھ لے میرا بچچہ اگر اللہ نے چاہا تو اسی مالا کے ساتھ بھٹی کے گھر پہ گرے گا اور ایک دھماکہ ہوگا میرا مطلب میرا بچچہ اسی گھر میں جائے گا اممہ ایسے کیا دیکھ رہی ہے تُو کیا واقع نہیں جاتی میری شادی بدول سے ہو بیٹا ایسی بات نہیں ہے لیکن بتا نہیں مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے اممہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کچھ ہوا نا تُو سب سے پہلی گولی اببہ کو ہی لگیں گی اممہ کم باکت کیا بکواس کر رہا تُو میں تیرا نکاح پڑھا رہا ہوں تُو میرا جنازہ پڑھانے پہ تُل گیا اممہ ایسی تو ناراض ہونا تو میں ایسی بات کی بھی تٹ چھو یہ لیکن تُو بھی تُو نظر تنبوز کھا ہے اممہ ایتنا زیادہ دے رہا مجھے بندے بلوانے پڑھیں گے کھانے کے لیے تُو اپنے اببہ کو کیا سوہیتا بہتا اببہ ہاتھوں بھی میرے ساپ دو اممہ یہ اببہ کی پلیننگ کیا ہے اے مجھے کی بتاؤ تم دونہ باپ بیٹا جانو مجھے دبی پر پسائے ہو تم لوگوں نے ایسی اچھا یہ اببہ چھوڑ گیا اچھا چھوڑ گیا کھالے یہ نہ کھاؤ میں دیکھو میری بات غور سے سنو تم اسی وقت آکے مجھ سے ملو ہیلا ابھی اچھا ٹھیک ہے میں آتی ہوں ٹھیک ہے اوکے کتنے سنگدل ہوگے تم تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری محبت میں کس حد تک چلی گئی ہوں یہ تمہاری ہی مارکت ہے زبرستی بھی کوئی محبت ہوتی ہے بھلا مجھے کیوں ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ تم ہار گئے ہو یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں میری بھو یہ فکر ہے یا پھر یا جب کہ امی کیا ہو گے امی دھہر جا امی دہر جا امی دیکھ رہے ہیں مامو کسی چکر میں ہے امی بھاڑ میں گئے مامو اور تیرے چکر بیٹا تم دونوں نے میرے ساتھ کیا تم دونوں کسی چکروں سے بات نہیں سکو گیا امی بھکواس کیے جائے گا ہر پتھ بھکواس کیے جائے گا دو مینٹ دیکھ تولین اندر چل کیا رہے ہیں اندر کوئی فیلم چل رہی ہے کیا ابا تو چھپ کر کے دیکھیں ہو اوے محمود بہت شیریس لگ رہا ہے چککڑ کلار یا کوئی موسیقی رانی کا فون یہاں پڑا خود کا ہے ہیلو 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 بولے آواز نہیں آرہی ہیلو بات کیجئے کون بول رہے ہیلو ہیلو کیا ہوا کچھ نہیں فون دا تمہارا میرا فون یہ چندہ کون ہے بتاتی ہوں فون دو میرا سہیلی ہے میری کیا ہے کون سی ایسی تمہاری سہیلی ہے جو مجھے نہیں بتا اچھا یہ چھوڑو یہ بتاؤ کہ تمہاری بات ہوئی تھی نہیں نہیں بات نہیں ہوئی میری کوئی بولا ہی نہیں شکر ہے یہ چندہ کون ہے کس کا نام سے اپکیا بھائی ہے ہے میری سہیلی بتایا ہے نا تمہیں ویسے بھی ہر بات بتانا ضروری نہیں ہوتا تمہیں بڑی آئی ہر بات بتانا ضروری ہے عجیب لڑکی ہے ؟ ہلو ہلو چاما جی آپ کو باندر بات کر رہے تھے ہے اور مر واقع کرتا تمہیں اور مرآد رہا Wright smokes ہے چاما جی مجھے تو آپ سے ہزار بات کررہ ہے دیکھو دیکھو مرآد غور سے ستو تم اسی وقت آکے مجھ سے مل۰و اچھا ابھی اچھا ٹھیک ہے میں آتی ہوں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے بلایا ہے کیا یہ کیا کہہ رہے تم ٹھیک کہہ رہا ہوں اب بند کرو یہ سلسلہ عجیب علجن میں پھسا گے رکھ دیا مجھے اچھا تو تم نے مجھے یہاں یہ بتانے کے لئے بلایا تھا اور میں سمجھی کہ تم مجھے ڈیٹ ماننے کے لئے بلا رہے ہو تم جانتے نہیں ہو اتنا بڑا رسک لے کر میں تمہاری محبت میں آئی ہوں یہاں پہ اور تم اسے علجن کہہ رہے ہو تو میں نے کب کہا کہ مجھ سے محبت کرو فلابہ جی گلے پڑھ رہی ہو میرے تم کتنے سنگدل ہو گئے ہو تم تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں تمہاری محبت میں کس حد تک چلی گئی ہوں یہ تمہاری ہمارکت ہے زبردستی بھی کوئی محبت ہوتی ہے بھلا اوہو یہی تو محبت ہوتی ہے جس میں جان اور جہان کا کوئی خوف نہ ہو اوہو میں تمہیں اب کیسے سمجھاؤں کہ میرا اور تمہارا ملنا ممکن نہیں ہے کیوں کیوں ممکن نہیں ہے دیکھو رانی اب یہ سلسلہ مزید نہیں چل سکتا آئینہ تم کسی بھی قسم کا مجھ سے رابطہ نہ کرنا پلیس مجھے یہ تو بتاؤ آخر وہ ڈائن ہے کون جس کے لئے تم سب کر رہے ہو ارے کوئی نہیں ہے کیا تم یہ روایتی لڑکیوں والی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہو بس میری پیس جان چھوڑ دو میری پیس جممے جممے یہ تجھے کیا ہو گیا ہے اگر تم مجھے نہ ملے نا تو میں زہر کھا لوں گی کوئی تو ہے اس کے پیچھے کوئی ہے مجھے پتا ہے کوئی ہے میں سب سمجھتی ہوں تمہیں کوئی اور پسند آگئی ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں مجھے نہ کچھ سمجھاؤ بلکہ خود اچھی طرح سمجھ لو کہ میں اب تمہاری جان چھوڑنے والی نہیں ہوں ہاں اے کمینو ادھرا تم دونوں جسوسیاں کرے گے ہاں ہاں ہمارے مامو ان کا خیال تو خود تو خراب ہے ہی اے ہلو اس سے نہیں مجھ سے بات کر دیکھو تو خراب ہوں گھر چل کے تو خراب ہوں مامو کنی بنتی ہے تو باز نہیں نہ آئے گا اے بہادر میں ترا مو تور دوں گی اگر تونے ان سے بات بھی زکی تو شوہان اللہ انچے ان کو تا گھر جاگے بچھتے ہیں تو گھر چل جاتیوں میں پڑے آئے اے گھر ادھر نہیں ہے ادھر ہے ادھر اس کے گھر ہے گھر چلتے ہیں موسیقی اے بھائی یہ مامو بڑے تیز ہے بھئی مامو پتہ نہیں تم دونوں کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آرہا تم جانتے ہو یہ رشتہ میں نے ہی تو ختم کیا ہے آرے کیسے مان لے ہم کیسے مان لے بھائی اگر تم نہ جاؤ تو وہ رشتہ جوڑ سکتی ہے سپردستی تمہارے ساتھ یہ ہی تو وہ کر رہی ہے پتہ نہیں کیوں اس کے دل سے کیا ہوا کچھ نہیں اممہ دھرہ جوان بچہ ہے بچہ کو سمجھا رہت ہے بچہ کون بچہ آہ ہے ایک وہ بچ ذرا بہگ گیا ہے اما ہو جاتا ہے جوانی میں بلکہ اکثر جاتی جوانی میں کیا بکواس کیے جا رہا ہے کس کی بات کر رہا ہے تو مامو چمے کی نہیں میرا مطلب ہے مامو بتائے گا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں کیوں مامو کس کی بات کر رہا ہے چمے مامو پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ آہ آہ امم ایک دوست کی بات کر رہے تھے کیوں مامو مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے لوک اللہ بات مامو کے سامنے اور کس کی بات کر سکتے ہیں مالا کیوں مامو آہ ہاں 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 آپاہ دوست کی بات کر رہا تھا اور تو بھی بات سن لے امم ارے ناشکی اگر اتنا اپنے فرشتے جیسے بچوں پر بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں ایسے فرشتے تم لوگ ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو تو تلاشی لے لے تلاشی لے لے موسیقی موسیقی اے کیا ہوئے کیوں رو رہی ہے بیاس کاٹری ہوں مام اے پیاس؟ پورے گھر میں پیاس نہیں کٹا تو کھا کٹ رہی تھی؟ امم خیالوں میں پیاس کٹ رہی تھی خیالوں میں؟ اے ترہا ستیا ناس ہو خیالوں میں کوئی آنسو آتے ہیں آنگوں میں؟ آتے ہیں امم جب خواب سچی ہونا تو حقیقت میں آنسو آتے ہیں یہ؟ حقیقت میں میں تیرا گلہ دوا دوں گی خانہ خراب ہو تیرا؟ مجھے بچہ سمجھ رکھے نہ کس کیلئے رو رہی ہے اس با کے دبائی والے کے لئے؟ وہ تو کب کا جا چکا ہے؟ اب لکیر کیوں پیٹ رہی ہے تو؟ امم کیا بات کر رہی ہے؟ میں اس کو کیا بات کروں گی؟ میں کیوں اس کے لئے رہوں گی؟ اس بے وفا کے لئے؟ مجھے کیا پتا ہے؟ کیوں رہے گی اس کے لئے؟ ہاں؟ امم بس کر دے تو کیا میرے کریکٹر کو انڈر اسٹریمیٹ کر رہی ہے؟ میں نہیں، تو کر رہی ہے تو، ہاں؟ تو نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے زلیل کر کے رکھ دیا ہے؟ یہ ہماکت اور یہ ہنگامہ اب تو نے کیا نا تو میں تیرا سر پھار دوں گی ہے؟ تو مخت تمہارے نے جینا حرام کر دیا ہمارا؟ ہمارا؟ پتہ نہیں کانا سا متھا لگ گیا ہے؟ چکا چا، آسو ساپ کر لے؟ اگر کچھ گیا ہے اگر کچھ گا ہے؟ کیا؟ جبا یا کہیا ہے؟ ماں میں منوس نہیں ہوں میرا مقدری منوس ہے جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم چمے کے بغیر کیا کر لے گی ہے؟ تم جانتی ہو گھر میں کتنی تن سیچویشن چل رہی ہے ہم لوگ سے اب بہت پریشان ہے اس لیے میں چاہتی ہو کہ تم میریم کا خاص خیام رکھو اور دھیان مکردنا کہ باہر اکیلے وہ خیلنے بلکل بھی نہ چاہے اوکی مام اچھا سنو اگر کوئی فون آئے کوئی بھی فون کو کوشش کرنا ہے کہ تم ہی آنسر کرو ماری اپنا فون کے پاس جائے کہیں اگر اس کے باپ کا فون آ گیا تو اور اگر اس کے باپ کا فون آ گیا تو ماری اپ کو بتایا اوکی مام اچھا آج سے مین ڈور ہمیشہ لک رہے گا ٹھیک ہے اور باہر نظر رکھنا اور کبھی کوئی بھی تمہیں ایک چھوٹی سی بھی کوئی ابنورمل چیز لگے نا فوراں مجھے کال کرنا اوکی اوکی مام اوکی پاہر یہ فکر کی بات تو ہے جبران لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور آخر لوگ کب تک انہیں پیسوں کا انتظار کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک جد ٹھیک اوھن ٹھیک Green ٹھیک مہی جان کچھ نہیں کر سکتے پہ میرا کیونکہ مجھے زندہ رکھنا ان کی مجبوری ہے چیفنے دو چلانے دو بولنے دو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں پیسہ صرف زندہ جبران سے ملے گا اسی لئے تو کہہ رہا ہوں جبران کہ اگر انہیں پتہ لگا نا کہ رکم مر گئی ہے تو سمجھ لینا ہم بھی مر گئے یہ کوئی ممولی کرز نہیں ہے کروڑوں کا معاملہ ہے کروڑوں کا ارے یار اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کرز جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے کرزدار اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا چلا جاتا ہے انسان چلتا پھرتا بینک بن جاتا ہے بعد میں کرز دینے والا کرزدار کی حفاظت کر رہا ہے کمان جبران نہ یہ معمولی لوگ ہیں اور نہ ہی تمہارا سسران جو برداشت کرے گا مجھے کیوں ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ تم آر گئے ہو یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں میری بڑی فکر ہے یا پھر یا تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم دونوں کی ایاشیاں ختم ہونے کا وقت آ رہا کیسی باتیں کر رہا ہے جبران ہم تیرے دوست ہیں یار تو ہمیں ایسا سمجھتا ہے جبران ایسی بات بھی نہیں ہے اور یار کبھی وقت آیا تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے تجھ پہ ایسا وہاں اچھا وہاں ایسا 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 بھی اوکی فائن تو کھن تم دونوں تائیاری پکڑ لو کیونکہ جان دینے کا وقت آ رہا ہے بہت چل کیون موطں ایسا کیا کرنے والے ہم؟ کرنا پڑے گا بہت کچھ کرنا پڑے گا تو اپنی بکا کے لئے کچھ تو کریں گے نا سو ہم جو بھی کریں گے وہ خطروں سے خالی نہیں ہوگا میرے دیر فرنس جی ریڈی فر ایکشن چیرز موسیقی 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 امجد خان تیری یہاں آنے کے جرت کیسے ہوئی کیا اب اب یہ یہ ترہ پھپا کہاں سے آگیا بیچ میں مجھے کیا بتا اب تو یہ پورے کنبے کے ساتھ آٹب کا ہے تو کیا واقعی رانی رانی کے ساتھ آپ کے کوئی چکر نہیں چل رہا کم از کم اب تو ایسا ہی ہے ہر روز ایک نہیں کھانی یار تم انسان ہو کیا ہو تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے بیار دانے بھائی آپ بتائے کیا کروں بینک لوٹوں قتل کروں لوگوں کا ڈاکے ماروں بھتہ گھوری شروع کروں تم لوگوں کا کرس چکانے کے لئے آپ اب تو شادی کے نام سے بھی چڑھونے لگی ہے ہی کیوں پتانے کچھ سمجھ میں نے ہو رہی میں نے بھی آپ کے بارے میں کچھ غلط تاثر لے لیا تھا لیکن آپ بھی ریلائز کرتی ہوں کہ آپ تو واقعی بہت اچھے اور بہت مناسب انسان ہیں